موٹر سائیکل میں سوچتا تھا کہ میں اس سے زیادہ خوش ہو ہی نہیں سکتا میرے پاس اب سب کچھ ہے لیکن ایک ٹائم بعد میں اپنی پائک سے بور ہو گیا اور مجھے جب بھی کوئی گاری نظر آتی تھی تو میرے اندر ایک خواہش جاگتی تھی اور میں اپنی موٹر سائیکل کو کراہت سے دیکھنے لگا ایک پل کے لیے تو مجھے سمجھنا آئی کہ میں کس چکربازی میں پڑ گیا میں ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں جو میں دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں یہ سوچ کے کہ اگر میرے پاس وہ چیز آرے تو میں ہمیشہ خوش رہا ہوں گا میں نے پھر بہت سوچا خوب سوچا آخر کیا معاملہ ہے میں ایک چیز حاصل کر کے خوش تو ہوتا ہوں لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے اس سے بہتر چیز چاہیے ہوتی میرے پاس گاری آ بھی جاتی تو اس کے کچھ عرصے بعد مجھے کوئی بہتر گاری پسند ہوتی میں پھر بہت ہی رہنے لگ گیا تھا اور میں اگر مجھ میں د���یاF اپنی زندگی میں میرے ناخوش ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے اردگرد ایسے بے شمار لوگ دیکھتا تھا جو بظاہر میرے سے بہتر زندگی گزار رہے ہوتے تھے میں جب انسٹرگرام کھولوں تو کوئی اپنی نئی گاری دکھا رہا ہے کوئی اپنی پروموشن کی خبر سنا رہا ہے کوئی یوکے پڑھنے جا رہا ہے اب اس سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ان کے لیے بہت خوش ہوں مسئلہ آخر مجھ میں تھا آخر میں کیوں اپنی خوشی کا جائزہ دوسروں کی زندگی دیکھ کے کر رہا ہوں اور ایسا کچھ بھی نہیں کہ میری اپنی زندگی میں کوئی کمی تھی میرے پاس خدا خد دیا سب کچھ تھا لیکن سچ یہ ہے کہ اس کمپیرزن کے چکر میں آ کے میں اپنی زندگی کو کبھی انجوئی نہیں کر سکا جب ہم اپنی زندگی کو مسلسل دوسروں سے کمپیر کرتے ہیں تو ہم خود سے انریالسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنے لگتے ہیں اور جو آپ کی خود کی کامیابی ہوتی ہے اور جو آپ کی اپنے یونیک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں آپ کے خود کی اگزیمز میں بہت اچھے نمبر آئے ہوں لیکن آپ کو پتا چلے آپ کی کسی دور دراز کزن کا یوکے میں ایڈمیشن ہوئے ہیں یا آپ کی اپنی جاب میں پروموشن ہوئی ہو لیکن آپ کو پتا چلے آپ کے دوست نے اپنے ریسٹورانٹ کی دوسری برانچ کھول لی ہے یہاں پیدا ہوتی ہے احساس کمتری اور یہ اپنے رہے گھرینی ہے کیونکہ آپ کی اپنی پسندیدہ گاری خریدنے کا سوچا ہو یا کوئی نیا گھر لینے کا سوچا ہو یا اس پروموشن کا سوچا ہو جس کا آپ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز مل بھی جائے تو آپ دیکھو گے کہ وہ خوشی زیادہ دے رہتی نہیں یا وہ اتنی انٹینس نہیں ہوتی جتنا آپ نے سوچا تھا یہ تھیوری دراصل یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی اچھا ہو ایونچولی آپ اپنی خوشی کے بیس لائن لیول پر آ جائیں سٹیڈیز کے کارڈنگ جو ہماری زندگی کے حالات اور سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ ہماری خوشی کو موسٹلی ڈیفائن نہیں کرتے ہیں ہر انسان کا ایک happiness set point ہوتا ہے اور یہ جنیٹیکلی pre-determined ہوتا ہے this set point is responsible for 50% of your happiness and it varies from person to person تو آپ دراصل کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنی خوشی کو ان مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ جو رہے ہو جو آپ کو کچھ ٹائم خوش رکھیں گی لیکن وہ آپ کو زندگی میں متوہین نہیں رکھی ہوئی also remember chasing happiness is the hedonistic highway to addiction کیونکہ بار بار اپنی بیس نائی لیول پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز دوبارہ حاصل کرنے کی ارچ ہوگی اور وہ بھی زیادہ ڈوز میں ہے and this is exactly what addiction is زندگی میں غیر مطمئن ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ایک perfectionism اور basically the constant feeling that you should be better at something than you actually are مجھے یہ پوری ویڈیو پلان کرتے ہوئے بہت دکت ہوئی کیونکہ مجھے تھا کہ ایک ایک چیز perfect ہونی چاہیے scripting, lighting, editing سب perfect ہو لیکن perfect سے آخر میرا کیا مراد ہے کس پوائنٹ پر جا کے مجھے پتا چلے گا کہ یہ کام perfect ہے اسی چکر میں میں نے اپنا بہت ٹائم زائع کیا لیکن پھر میں نے کہا کہ I should get the job done Dr. John D. Kelly points out perfectionism is a by product of dysfunctional thinking it's like being obsessed with insignificant details focusing on your shortcomings and negative thinking آج کل کا دور یہ ایسا ہے جہاں society آپ سے perfection demand کرتی ہے perfect grades, perfect skin, perfect bodies اور یہاں تک کہ perfect nose آخرہ پاکستانی اور ناک تو آپ کو بری ہی ملے گی اتنا میں بتا دوں کہ اپنی زندگی کے حالات سے ناخوش ہونا ایک normal feeling ہے اگر کوئی اپنی job, relationship یا financial situation سے ناخوش ہے تو اس کا پورا حق بنت ہے کہ وہ اپنے حالات بدلے اور یہی انسان میں motivation کا باعث بنتی ہے لیکن there is a difference between being driven and being chronically dissatisfied آپ جتنی جلدی یہ بات سمجھ لو اتنا بہتر ہے کہ آپ ہر کام perfectly نہیں کر سکتے ہیں زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جس میں آپ average رہو گے اور even below average رہو گے and trust me that is okay آپ کا perfectionism دراصل آپ کی اپنی احساس کم تریخی نشانی ہے جب تک آپ اپنے کام کے ساتھ honest اور sincere رہو گے تب تک آپ کو results ملیں گے اور وہ satisfaction بھی دل سے آئے گی that is all from this video and I hope you all liked it میرے لئے اس موضوع پر بات کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں نے خود personally بہت فیس کی ہے اور اس کے باعث میں نے بہت مقصان اٹھایا ہے obviously اور مزید بہت factors ہیں جو ہمیں زندگی میں خوش یا ناخوش رکھتی ہیں کیونکہ جہاں بات happiness کیاتی ہے which is a very complex term it's not always black and white there is always a grey area اور کوئی اسے مختلف انداز سے perceive کرتا ہے مجھے آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ زندگی میں خوش رہنے کے لئے کون سے طریقے اپناتے ہیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکیں جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا till then this is زیاز الفکار signing off موسیقی موسیقی موسیقی